اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سوال آیا ہے اس بات کے دلائل بیان فرما دیں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کرنا واجب ہے سیئل بخاری کتاب مباقیت الشلاح پانسو اکیس اللہ تعالی نے جبریل علیہ وسلم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا اور اس طریقے پر نماز ادا کرنا فرض ہے قرآن مجید میں سوط البقرہ کی دو سو انتالیس نمبر آیت اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ نَمَادُ اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تم اسکھائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیل بخاری کی روایت ہے کتاب الازان شلو کما رأیتمونی اُسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ نماز میں رکو سجود وغیرہ صحیح طرح نہیں کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اِرْجِعْ فَشَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ جاؤ دوبارہ نماز دا کرو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں تو کسی چیز کے کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایک دلیل بھی مل جائے وہی کافی ہوتی ہے وہ بھی صحیح دلیل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو دو احادیث اور قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے یہی انشاءاللہ العزیز نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ادا کرنے کے لیے کافی ہے اور آگے ہے کہ یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہے یا کسی بزرگ نے فرما دیا اس طریقہ کے مطابق نماز ادا کر لی جائے تو سیدن علی کا وہ فرمان کہ اگر دین ہماری اقل کے مطابق ہوتا یہ دباب اس چیز کہا کہ کسی بزرگ نے فرما دیا دین اگر ہماری اقل کے مطابق ہوتا لکانا اسفل الخب پھر ہموزوں کے نیچے مسا کر دے ٹھیک ہے نا دی تو یہ قابل توجہ بات ہے تو دین کسی بزرگ کا نہیں ہے نہ کسی مکتبہ فکر کا ہے ٹھیک ہے نا ایسے جس طرح جس طرح جس طریقے سے نہیں ہم نے پڑھنی ہے نماز نماز محمد انشاءاللہ سلو کمارائی تمونی اسلی خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو لہذا ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہو اپنے دماغ سے یا اپنے ذہن سے اپنے دل سے یا جس طرح کی ہمیں آتی ہو ویسے ہی پڑھ لیں اب یہ اس کا بھی جواب سن لیں یہ کہا ہے نا کہ بس نماز پڑھو خواہ کسی بھی طریقے سے سیدن زیفر بن یمان کہتے ہیں ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جس کے رکو سجدو مکمل نہیں تھے آپ نے اس سے پوچھا تو کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے اس نے جواب دیا چالیس سال سے سیدن زیفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے چالیس سال سے نماز پڑھی نہیں اگر تو ایسی نماز پڑھتے مر گیا تو تیری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے فکر کرنی چاہیے نماز کو پر سکون طریقے سے خشو خضو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاة انقاشون مؤمن فلاہ پاگے کامیاب ہوگے جنہوں اپنی نمازوں کے اندر خشو خضو اللہ کا خوف پیدا کر لیا اللہ سے ڈر کر نماز ادا کر لی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ